اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک علما نافع عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سلح حدیبیہ عزیز طلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ ہے سلح حدیبیہ کا تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم یہ جانیں گے کہ اسی کوئے کے نام پر وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان ایک معایدہ ہوا تھا جو سلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے عزیز طلبہ آپ سے میرا کوسچن یہ ہے حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کتنے کلومیٹر دور ہوا کیا ہے تو حدیبیہ مکہ مکرمہ سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور ہوا کیا ہے دوسرا کوسچن میرا آپ سے یہ ہے حدیبیہ کس چیز کا نام تھا تو عزیز طلبہ حدیبیہ ایک کوئے کا نام تھا اور اسی کوئے کے نام پر وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں بھی آباد تھا اب آپ نے ذہن میں کیا بات رکھنی ہے چھوٹا سا گاؤں چھوٹا سا شیر نہیں بولنا یا اور کوئی لفظ نہیں بولنا ہے چھوٹا سا گاؤں آباد تھا کسوہ نہیں شیر نہیں چھوٹا سا گاؤں آباد تھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان کیا ہوا ایک معایدہ ہوا جو صلی اللہ حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے اب اس کے بعد عزیز طلبہ یہ جو صلی اللہ حدیبیہ ہوا اس کے اندر کچھ شرائط تھی کچھ شرائط تے پائیں کچھ شرائط لکھی گئیں تے پائیں ان میں سے پہلی شرق جو ہے اس صلی اللہ کی پہلی شرق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مکہ کے درمیان جو معایدہ ہوا اس صلی اللہ کی پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے آئندہ سال آئیں گے اور مکہ معظمہ میں صرف تین دن قیام کریں گے قیام کا مطلب ہے ٹھہریں گے یہ پہلی شرط تھی اس صلی اللہ کی اب آتے ہیں اس صلی اللہ کی دوسری شرط کی طرف تو اس صلی اللہ کی دوسری شرط یہ تیپائی مسلمان اپنے ساتھ صرف تلوار لائیں گے اور وہ بھی نیام میں بند ہوگی مطلب تلواریں نیام سے نکال کر غلاف سے نکال کر باہر نہیں ہوں گی غلاف کے اندر نیام کے اندر بند ہوں گی تلواریں ظاہر کر کے نہیں آئیں گے یہ صلی اللہ کی دوسری شرط تھی اب آتے ہیں صلی اللہ کی تیسری شرط کی طرف تو تیسری شرط تیسری شرط یہ تھی مکہ موازمہ میں جو مسلمان پہلے سے موجود ہیں ان میں سے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مدینہ منورہ نہیں لے کر جائیں گے مکہ میں جو پہلے سے مسلمان موجود ہیں ان میں سے کسی کو بھی نبی کریم اپنے ساتھ مدینہ نہیں لے کر جائیں گے اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے روکیں گے نہیں یہ تیسری شرط تھی تیسری شرط کے بعد چوتھی شرط مشرقین مکہ یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا چار شرطیں ہوگی اس سولہ کی پانچویں شرط مسلمانوں میں سے کوئی مکہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا چھٹی شرط ارب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ مشرقین مکہ یا مسلمانوں کا جس کا چائیں ساتھ دیں ارب قبائل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مشرقین مکہ کا ساتھ دیں یا مسلمانوں کا ساتھ دیں دونوں باتوں کا ان کو اختیار ہوگا جس کا چائیں وہ ساتھ تھے ساتھ وی شرط تھی یہ معایدہ دس سال کے لئے ہوگا اور اس دوران کوئی فریق کوئی گروہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا تو تو عزیز طلاب ابھی ہم نے شرائط پڑھیں سولہ حدیبیہ کی سولہ حدیبیہ کی شرائط تو سولہ حدیبیہ کی شرائط میں آپ سے میرا پس چلیئے کہ سولہ حدیبیہ کی کتنی شرائط ہم نے پڑھی ساتھ ٹوٹل کتنی شرائط ہے سولہ حدیبیہ کی ساتھ تو پہلی شرط پہلی شرط کے اندر مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور چک آئندہ سال آئیں گے تو عزیز طلابہ وہ مکہ میں کتنے دن قیام کریں گے تین دن قیام کریں گے کتنے دن تین دن قیام کریں گے اب آپ سے میرا دوسرا قیام دوسرا قیام یہ کہ مسلمان جب آئیں گے تو وہ کون سی حالت میں آئیں گے تلوار لائیں گے لیکن ان کی تلوار نیام میں کیا ہوں گی بند ہو گی تیسرے قیام آپ سے میرا مکہ میں پہلے سے جو مسلمان موجود ہیں کیا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اپنے ساتھ مدینہ لے کر جائیں گے نہیں لے کر جائیں گے اس کے بعد میرا question آپ سے یہ ہے کہ عرب قبائل کو کس چیز کا اختیار دیا گیا عرب قبائل کو کس چیز کا اختیار دیا گیا ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ مشرقین مکہ یا مسلمانوں میں سے جس کے چائیں ساتھ ہو جائیں ان کی مرضی ہے وہ جس کا بھی ساتھ دیں اور اب میرا question آپ سے یہ ہے یہ جو معایدہ ہوا تھا سول ہ حدیبیہ والا یہ کتنے عرصے پر محیط تھا کتنے سالوں تک کے لئے تھا یہ معایدہ دس سال کے لئے تھا کتنے سال کے لئے تھا دس سال کے لئے اور اس کے اندر ایک اور بات تیپائی تھی جنگ کے مطالق یہ بات تیپائی تھی کہ ان دس سالوں کے اندر کوئی فریق ایک یہ تھا انسولہ ہدیبیہ کی یہ تھی انسولہ ہدیبیہ کی شرائط اب لاسٹ میں میں نے کوسٹن بھی کچھ لکھے ہوئے یہ کوسٹن آپ دیکھ لیں اور ذہن نشین کریں ہدیبیہ تھا کیا تھا شہر کسبہ یا چھوٹا سا گاؤں تو اب آپ نے ان تینوں دونوں میں سے ٹک کر نا ہے کہ کیا تھا دوسرا کوسٹن ہے ہدیبیہ کا مکہ سے فاصلہ کتنا ہے آپ یہ کوسٹن اپنی ورکشیٹ کے اوپر جب آپ یہ کوسٹن لکھیں گے تو ان میں سے جو ٹک ہوگا جو صحیح ہوگا اس کے اوپر آپ ٹک کا نشان کوسٹن ہے ہدیبیہ کا مکہ سے فاصلہ کتنا ہے اٹھارہ کلومیٹر بارہ کلومیٹر یا سونہ کلومیٹر تو آپ کا جواب کیا بنے گا ابھی جواب یہ بنے گا اٹھارہ کلومیٹر اس کے بعد نیکسٹ کوسٹن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے مکہ جانے کا ارادہ کب کیا مکہ جانے کا ارادہ کب کیا آخری کوسٹن ہے ہدیبیہ کے مقام پر صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے دست مبارک پر دست مبارک دست کسے کہتے ہیں دست فارسی زبان کا لفظے اور فارسی زبان میں دست کہتے ہیں ہاتھ کو دست کسے کہتے ہیں ہاتھ کو دست مبارک پر جو بیعت کی اس کا نام کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے یہ جواب میں خود ہی آپ کو بتا دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے ہاتھ مبارک پر دست مبارک پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی اس کا نام تھا بیعت رزوان کیا نام تھا بیعت رزوان اب عزیز طلبہ یہاں پھر کوسٹن آگیا بیعت کسے کہتے ہیں صحابہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے ہاتھ پر بیعت کی لیکن بیعت کہتے کسے ہیں تو عزیز طلبہ بیعت کا مطلب دینی یا دنیاوی امور میں امور کام میں شریعت کی پیروی کرنا اسی طرح کسی کو رہبر یا رہنما مان کر اس کے قول پر عمل کرنے کا عید کرنا جیسا کہ صحابہ کرام اپنا رہبر اور اپنا رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 مانتے تھے اور ان کے قول پر عمل کرنے کا پکہ عید اور وعدہ بھی کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 سلام کول سے بات سے ان کے طریقے سے وہ پیچھے نہیں اٹھتے تھے تو بیعت کا مطلب یہ ہوا دینی یا دنیاوی امور میں شریعت کی پیر بھی کرنا دوسرا مطلب کسی کسی رہبر یا رہنما مان کر اس کے کول پر عمل کرنے کا عید کرنا ہوم ورک اب آتے ہیں آج ہم نے پڑھا سولہ ہوم ورک سے پہلے سولہ ہودے بیعہ سولہ ہودے بیعہ میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا سولہ ہودے بیعہ کی شرائع سولہ ہودے بیعہ کی شرائع کے بعد ہم میں نے آپ کے سامنے یہ لکھے ہوا یہ تمام تر سوالات آپ نے لکھنے ذہن نشین کرنے ذہن میں اٹھانے ان سوالات کے بعد آخر میں میں نے آپ کو بتایا بیعت کا مطلب اور یہ ہو گیا سبق کا خلاصہ سبق کا خلاصہ کیا ہے ہودے بیعہ کیا ہے سولہ ہودے بیعہ کی شرائع کل شرائع ساتھ ہیں اور پانچ سوالات کے جوابات تو ہوم ورک کی طرف آتے ہیں ہوم ورک آپ نے ورک شیٹ پر خوبصورت کر کے یہ آپ نے پورا جو آج کا ہمارا ٹاپک سولہ ہودے بیعہ یہ سارا لکھنا ہے ہودے بیعہ کیا ہے یہ بھی لکھنا ہے سولہ ہودے بیعہ کی شرائع بھی آپ نے لکھنی ہے شرائع کے بعد پانچ سوالات ہیں وہ پانچ سوالات بھی آپ نے لکھنے پھر ان کے جواب بھی آگے آپ نے لکھنے ہے خوبصورت کر کے لکھنے آشیا بغیر لگانا ہے لائنے لگا کر اور اوپر یوم دن ڈیٹ بغیر ڈال کر خوبصورت کر آپ نے لکھ کر آپ نے سکول کے اندر سمیٹ کروانے ہے اسی کی بحث پہ عزیز طلبہ آپ کا ریزلٹ بنے گا والسلام جزاک اللہ احسن الجزا